ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دبلائنگ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں مولانا محمد شفیع اکاری صاحب کی تحریر کردہ کتاب نماز اسے آپ کے لئے پڑھا آفیظ محمد محسن نے اس کتاب کو سپانسر کیا عبد الرحمن نے اگر آپ بھی کوئی کتاب سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں شکریہ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز یہ اپنا قصور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ لکا واصحابکا یا فاطم النبی جین سمعین کرام نماز کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں جس کے مصنف کا نام مولانا محمد شفیع اکار بی رحمت اللہ علیہ ہے انہوں نے یہ کتاب دکھی ہے تو آئیے سماد فرمائیے سب سے پہلا باب ایمانیات پر ہے یعنی ایمان مفصل اور ایمان مجمل تو آئیے سماد فرمائیے پہلے ایمان مفصل بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کے اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائیہ وصفاتیہ وقبلت جمیعا احکامیہ اقرارم باللسان وتصدیقم بالقلب ترجمہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیا زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اب دوسرے بام میں چھیک کلمات ہیں آئیے وہ سمات فرمائیں اول کلمہ تجب تجب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوئیم کلمہ شہادت شہادت مانا گواہی دینا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں سوئم کلمہ تمجید تمجید کا معنی بزرگی والا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لا علیہ العظیم ترجمہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے چہارم کلمہ تحید تحید کا معنی اللہ کو ایک معنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو حج اللہ یموت ابداً ابداً ذو الجلال والاکرام بیاده الخیر وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پنجم کلمہ استغفار استغفار کا مطلب توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتوہ عمداً او خطاہاً سرًا او علانیتاً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ اللَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ اللَّذِي لَا أَعْلَمُ اِنَّكَ آتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذَّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِّ الْعَظِيمِ ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوچ کر کیا یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عزمت والا ہے ششم کلمہ ردی کفر ردی کفر کا مطلب کفر کو رد کرنا اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرك بکا شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شیئے کو تیرا شریک بناوں جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوڑ سے اور غیبت سے اور بیدعت سے اور چوگلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لیا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سامین اکرام دو باپ مکمل ہوئے اب تیسرے باپ کا آغاز کرتے ہیں وضو کے بیان سے وضو کا طریقہ شروع کرنے سے پہلے آیت کریمہ ترابط کی جائے گی آپ سماعت فرمائے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فغسلوا وجوہکم وعیدیاکم الی المرافق ومسحوا برعوسکم وارجلکم الی الكاعبین ترجمہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے موہوں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسحہ کرو اور پاؤں دھو ٹخنوں تک نماز کے لئے وضو ضروری ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی وضو کا طریقہ سماعت فرمائے غوڑ سے پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کر تین بار دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھویں پھر تین بار کلی کریں اور اگر مسواک ہو مسواک کریں پھر تین بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں یاد رکھیں دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا ہے اور بائیں ہاتھ کی آخری انگلی سے ناک کو ساف کرنا ہے پھر تین بار مو دھویں مو کو اس طرح دھونا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کہ کوئی جگہ خوشک نہ رہے اور اگر داڑی ہو تو خلال کریں پھر تین بار دونوں کونیوں تک پہلے دائیں پھر بائیں دھویں پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے نئے پانی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کونیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں بازوں کو دھو لیں گے تو پھر دوبارہ پانی لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسحہ کریں اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے کہاں سے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسہ کرے مسہ کے بارے میں دوبارہ سمات فرمائیں کہ پورے سر کا ایک بار مسہ کرے طریقہ دوبارہ سمات فرمائیں اس طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں پھیرتا ہوا گھتی تک لے جائے اور پھر گھتی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسہ کرے پھر تین بار دونوں پاؤں پہلے دائیں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے جائے اور پھر بائیں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے جائے اور انگلیوں کا خلال کرے اسی طرح اب آجیں وضو کے فرائض میں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا وضو کے فرائض چار ہیں مو دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیا سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسہ کرنا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا چوتھائی سر کا مسہ کرنے سے مراد کہ اے ہاتھ کو گھیلا کر کر صرف ایسے بال تر کر لینا بھی مسہ ہو جائے گا اور پورے سر کا مسہ کرنا آپ آگے سماعت فرمائیں گے کہ پورے سر کا مسہ کرنا سنت ہے اب آگے آجائیں وضو کی سنتیں پہلے نیت کرنا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا دونوں ہاتھوں مہچے تک دھونا کلی کرنا مسوا کرنا ناک میں پانی چڑھانا داڑی کا خلال کرنا پورے سر کا مسہ کرنا کانوں کا مسہ کرنا پے در پے وضو کرنا تاکہ پہلا آزو سوکھنے نہ پائے ترتیب قائم رکھنا ورہا ترتیب قائم رکھنا ہر دونے والے آزو کو تین بار دونا ترتیب قائم رکھنا مطلب کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلا عضو کونسا دویا ہے اور اس کے بعد کونسا عضو دونا ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب یعنی کہ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ نے بعد میں کل ہی کرنی ہے تو ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے اب آلے وضو کے مستحبات مستحبات میں ہیں گردن کا مسہ کرنا ربلے کی طرف مو کرنا پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا پانی بہاتے وقت آزا پر ہاتھ پھیرنا بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا دنیا کی باتیں نہ کرنا بچہ ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑنا اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین ترجمہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں پخانہ پشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا دوبارہ سماتھ فرمائیں پخانہ کا نکلنا یا پشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا خون یا پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بیہ جانا مو بھر کے کیا کرنا یعنی کہ الٹی کرنا سہارہ لگا کر یا لیٹ کر سو جانا نماز میں قہقہ مار کر ہسنا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا دختی آنکھ سے پانی کا بہنا ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب انہی کے متعلق چند ضروری مسائل ہیں جو مولانا شفیع قاڑیوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے آخر میں ذکر کی ہیں وہ سماتھ فرمائیں درمیان وضو میں اگر ریخ خارج ہو یعنی کہ ہوا خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا رہتا ہے جو آپ نے پیچھے سماتھ فرمائی ہے ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جائے اگر اس سے وضو جاتا رہتا ہے تو پھر کیا کرے پھر نئے سیرے سے وضو کرے یہ کب ہوگا درمیان وضو یعنی کہ وضو کے درمیان میں وہ نئے سیرے سے وضو کرے وہ پہلے دھولے ہوئے بے دھولے ہوگے کیا مطلب یعنی کہ جو آزا اس نے دھوئے ہوں گے ان کو وضو میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ دوبارہ دھوئے گا آگے بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں جنبی کو سونے یا کچھ یعنی کہ جنبی سے مراد نہ پاک کو سونے یا کچھ کھانے پینے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے خون یا پیپ نکل کر ناب ہے تو وضو نہیں جائے گا اگر کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی رہتی ہو یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو یا ہوا خارج ہوتے ہو تو ایسا شخص ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ معذور ہے جب تک وقت رہے گا یہ وضو باقی رہے گا پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اب آئیے چوتھے باپ کی طرف جس میں ہم پڑھیں گے غسل کا بیان غسل کا طریقہ سمات کرنے سے پہلے آیت کریمہ آپ سمات فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطْوَحَرُوْ اور اگر تمہیں نہانی کی حاجت ہو تو نہا کر خوب صاف سترے ہو جاؤ غسل کا طریقہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھویں پھر استنجا کریں اور جس جگہ نجاست وغیرہ ہو اس کو دور کریں پھر وضو کریں اور وضو کے بعد تین مرتبہ دائیں مونڈے پر اور تین مرتبہ بائیں مونڈے پر پھر تین مرتبہ سر پر اور سارے بدن پر پانی بہائے اور ملے اور کسی سے کلام نہ کریں سامین اکرام غسل کے تین فرائض ہیں پہلا غرارہ کرنا اس طرح کے پانی حلق کی جڑ تک بیہ جائے اگر اس شخص کا روزہ نہ ہو تو یہ کام کرنا ہے اگر روزہ ہوگا تو کلی کرنی ہے ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم جگہ ہیں دھل جائے یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ اگر روزے سے ہوا تو نرم جگہ تک نہیں لے کر جائے گا اگر روزے سے نہ ہوا تو پھر اس کا نرم جگہ تک پانی کو لے جانا فرض ہے اور تیسرا فرض سارے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے خوشک نہ رہ جائے اب آئیے سامین اکرام کے جن سورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے وہ سماعت فرمائیں گے منی کا شہوت سے نکلنا سوتے میں احتلام ہونا عورت مرد سے مباشرت کرنا عورت مرد سے مباشرت یعنی کہ ہم بستری کرنا خواہ منی نکلے یا نہ نکلے عورت کا حیض سے فارغ ہونا نفاظ ختم ہونا یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا ان سورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے اب آئیے جن سورتوں میں غسل کرنا سنت ہے ان کو سماعت فرمائیں جمعہ کی نماز اور دونوں عیدوں کی نماز کے لیے اور احرام باندھتے وقت اور عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے دوبارہ سماعت فرمائیں جمعہ کی نماز کے لیے دونوں عیدوں یعنی کہ عید الفطر اور عید الابحہ کی نماز کے لیے اگر آپ عمر یا حج پر گئے ہیں تو جب احرام باندھیں گے اس وقت اور عرفہ کے دن ان دنوں میں غسل کرنا سنت ہے اب غسل کے مستحب سماعت فرمائیں وقوف عرفات اور وقوف مستالفہ اور جب حجی حرم شریف کی حاضری دے یا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری دے تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے اور اسی طرح شب بارات اور شب قدر وغیرہ کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے اب اسی طرح جیسے آپ نے وضو کے آخر میں چند ضروری مسائل سماعت فرمائے تھے اسی طرح غسل کے بھی چند ضروری مسائل ہیں وہ سماعت فرمائیں کہ رمضان کی رات کو کوئی شخص جنبی ہوا رمضان کی رات کا کوئی شخص جنبی ہوا تو بہتر یہی ہے کہ طروع فجر سے پہلے نہا لے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو اور اگر نہیں نہایا تو روزہ میں کچھ نقصان تو نہیں جنبی کو مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا حرام ہے دوبارہ سماعت فرمائیں جنبی کو مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا یہ حرام ہے اور اسی طرح اگر وہ روزے کی حالت میں جنبی ہے اور نہیں نہاتا تو روزے میں کچھ نقصان نہیں ہوگا اسی طرح کہ جنبی نے یعنی نپاک نے اگر درود شریف یا کوئی دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ وضوح یا کلی کر کے پڑھے جنبی کو یعنی نپاک کو ازان کا جواب دینا جائز ہے جس پر غسل واجب ہو اس کو چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے کیونکہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے غسل کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں تجمم کرنا چاہیے پانچوں اب آپ سمات فرمائے جو تجمم کے بارے میں ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَجَمَّمُ صَعِيدًا تُجِّبًا فَمْسَحُو بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ ترجمہ تو جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تجمم کرو اور اس مٹی سے اپنے موہ اور ہاتھوں کا مسحہ کرو تجمم کا طریقہ سمات فرمائے توجہ سے پہلے نیت کریں کہ میں نفاقی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تجمم کرتا ہوں پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ یعنی کہ کھول کر کشادہ کر کے پاک مٹی یا کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو ایک بار مار کر سارے موہ کا مسحہ کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے پھر اسی طرح ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسحہ کریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے یہ تجمم کا طریقہ تھا آئیے اب تجمم کے فرائد سمات فرمائے تجمم کے تین فرض ہیں پہلا نیت کرنا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر سارے موہ پر پھیرنا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھ پھیرنا تجمم کے سنتیں سمات فرمائے بسم اللہ کہنا ہاتھوں کو سمین پر مارنا انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اس طرح کے ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا داڑی اور انگلیوں کا خلال کرنا اب ضروری مسائل سمات فرمائے انگوٹھی چھلے چھوڑیاں وغیرہ پہنی ہو تو ان کو اتار کر یا ہٹا کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے جو چیز آگ سے جل کر ناراک ہوتی ہو نہ پگلتی ہو نہ نرم ہوتی ہو وہ زمین کی جن سے ہے اس سے تیمم جائز ہے اگرچہ اس پر غبار نہ ہو ایسا پاک کپڑا جس پر غبار ہو ہاتھ مارنے سے غبار اڑتا نظر آئے اس سے تیمم جائز ہے اور جن چیزوں سے وسو ٹوٹا یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے علاوہ پانی کے میں اثر آنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے موسیقی